موسیقی ڈسکاور دی ورلڈ کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام اللہ حضور جل نے قرآن پاک میں جگہ جگہ قیامت کے قائم ہونے کا تو ذکر فرما دیا لیکن اس کے ختم ہونے کا وقت اپنی اخلائق سے پوشیدہ رکھا اور ساتھ ہی کچھ ایسی نشانیوں کا بھی ذکر فرما دیا جو قیامت کے قریب ہونے کا پتہ بتا دیں گی لہٰذا موجودہ حالات کے پیش نظر قرآن پاک میں جن نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ قیامت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے دوستو قیامت کا منظر پیش کرتے ہوئے اللہ حضور جل نے فرمایا کہ یہ دنیا بھی ایک دن ختم ہو جائے گی لہٰذا کچھ سائنس دان اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور حالات کو پرکھتے ہوئے آئے دن ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر دنیا کے ختم ہونے کا دعویٰ کر کے اللہ حضور جل کے کاموں میں دخل اندازی کرنے کی بےوقوفی کرتے ہیں مگر وہ ہمیشہ جھوٹے ثابت ہو کر موں کی کھاتے ہیں ناظرین محترم ویسے تو موجودہ صدی کے لوگ جس تیزی سے ترقی کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے زمین کو تباہی کے دھانے پا لانے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے اور اگر ان کے مصبت پہلو کی طرف آئیں تو بلا شبہ ہماری آسانی کے لیے نتنی ایجادات منظر عام پر آ رہی ہیں اور ایسی ایسی ٹیکنالوجیز وجود میں آ رہی ہیں کہ اکل دنگ رہ جائے بظاہر تو یہ ترقی موجودہ دور کے باسیوں کی ہی ذہنیت کا کمال لگتی ہے لیکن تاریخ کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ پہلے پہلے دور میں بھی بہت سی ایسی شخصیات گزری ہیں جو صدیوں پہلے ان جدید ٹیکنالوجیز کا تصور پیش کر کے دنیا کے خاتمے کی طرف اشارہ کر چکی ہیں اور انہی میں سے ایک تھیوری ہے جسے ڈونزرے کہا جاتا ہے خواتین حضرات اس تھیوری کے مطابق 21 دسمبر سن 2012 میں دنیا ختم ہو جانی تھی مگر اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی ماہر یا سکولر میدان میں نہیں اترا ماہرین کی طرف سے کچھ وجوہات کی بنا پر تاریخ کا رد و بدل کرتے ہوئے ایک نئی تاریخ یکم جنوری 2017 دی گئی مگر یہ تاریخ بھی جھوٹی ثابت ہوئی اب جیسے ڈونزرے کے ماننے والوں کی تھیوری غلط ثابت ہوئی اسی طرح ایک اور مشہور سائنسدان جس نے دنیا کے ختم ہونے کی پیشنگوئی کی تھی وہ ناسٹرہ ڈیمیز کے نام سے جانا جاتا ہے جس نے ایک ہزار سے زیادہ پیشنگوئیاں کی جن میں سے زیادہ تر صحیح ثابت ہوئی ناظرین محترم انہوں نے کہا تھا کہ سن 2018 میں دنیا خطرناک جنگ کی وجہ سے یا پھر کسی قدرتی آفت کی وجہ سے مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی مگر حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اسی طرح ناسٹرہ ڈیمیز کے بعد سٹیفن ہاکنگ بھی حالیہ دور میں کافی تعداد میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے سٹیفن ہاکنگ نے بھی دیگر سائنسدانوں کی طرح دنیا کے ختم ہونے کی پیشنگوئی کی اور مزید یہ بتایا کہ دنیا کیسے اور کب ختم ہوگی اور ساتھ ہی اس بات کا بھی دعویٰ کیا کہ وہ دنیا کو اپنے ہاتھوں سے ختم کریں گے لہٰذا اسی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایسی ایسی اجادت کی گئی لیکن در حقیقت وہ تباہی کی راہ پر چلایا جا رہا ہے اور اسی کے پیش نظر سٹیفن ہاکنگ کا کہنا ہے کہ جس تیزی سے دنیا میں ترقی ہو رہی ہے اگلے دو سو سال تک دنیا میں کسی بھی قسم کی زندگی کا آثار باقی نہیں رہے گا لیکن آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ حضر و جل کے قوانین کو ٹکرانے والے اس سٹیفن کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح دنیا کے سامنے نشان عبرت بنایا اور وہ اپنے ہاتھوں سے دنیا کو تباہ کرنے کا دعویٰ کرنے والا اپنی ہی زندگی کو تباہ کر بیٹھا ناظرین محترم اسی طرح ہم آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے ایک اور دنیا کے ختم ہونے کی پیشنگوئی کرنے والے انسان کی تفصیلات بتاتے ہیں جسے اس کے دور میں تو اس قدر خاص تقویت حاصل نہیں ہوئی مگر موجودہ دور میں بنی نو انسان ان کے علم کی وجہ سے آج کے جدید دور میں بظاہر ترقی اور حقیقتاً تباہی کی راہ پر گامزن ہے لہٰذا آج سے پانچ سو سال پہلے دنیا کے ایک بڑے سائنسدان لیونارڈو نے بھی اپنے ہنر اور علم سے دنیا کے تباہ ہونے کی پیشنگوئی کی تھی دراصل لیونارڈو دنیا میں ایک عظیم پینٹر کے طور پر جانا جاتا ہے یہ اپنی پینٹنگز کے ذریعے دنیا کو آنے والے وقت کے بارے میں پوشیدہ راز خفیہ پیغامات کی صورت میں بتاتا آیا ہے ہمیں ان پینٹنگز پر تبصرہ کرنے سے پہلے لیونارڈو کے بارے میں بھی جانا ضروری ہے کہ لیونارڈو کون تھا اور اس نے پیشنگوئی کیسے اور کیوں کی لہذا ناظرین گرامی لیونارڈو پندرہ اپریل چودہ سو باون کو اٹلی میں پیدا ہوا اور پندروی صدی اس وی کی ایک عظیم شخصیت کے طور پر جانا گیا وہ اپنے بچپن سے ہی پینٹنگ میں دلچسپی رکھتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اجادات، ڈرائنگ، فن تعمیر، سائنس، موسیقی، علم ریاضی، انجینرنگ، تاریخ اور ٹیکنالوجی میں بھی کافی ماہر تھا اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لیونارڈو کو دنیا کا ایک عظیم پینٹر بھی مانا جاتا ہے حالیہ دور کی ایک مشہور پینٹنگ مونہ لیزا کا موجود بھی یہی شخص تھا جس کی قیمت آج اربوں ڈالرز میں ہے خواتین حضرت گھر کی مرگی دال برابر کے مزداق اس کی بنائی گئی پینٹنگز کو اس دور میں تو کچھ خاص اہمیت حاصل نہ ہوئی مگر آج کے دور میں جب ان پینٹنگز کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ماہرین کی نظروں سے گزارا گیا تو سب کے سب لیونارڈو کے اس ہنر کو دیکھ کر چکرا کر رہ گئے کیونکہ لیونارڈو نے اپنی پینٹنگ میں ہزاروں خفیہ راز اور پیغامات کو چھپا رکھا ہوا تھا جو آج کے جدید دور میں ٹیکنالوجی اور ماہرین علم کے ذریعے افشاں کیے جا رہے ہیں اس کی ایک مشہور پینٹنگ دی لاس سپر کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پینٹنگ سن پندرہ سو بیس عیسویں میں بنائی گئی اور ماہرین کی طرف سے جب اس پینٹنگ کو ڈیکوڈ کیا گیا تو پتا چلا کہ اس پینٹنگ میں لیونارڈو کی طرف سے دنیا کیسے اور کب ختم ہوگی کی پیشنگوئی کی گئی ہے اس پینٹنگ کے مطابق دنیا کے خاتمے کی تاریخ سن چار ہزار چھے عیسویں ہے اور لیونارڈو کا ماننا تھا کہ دنیا کا خاتمہ سیلاب سے ہوگا ناظرین محترم اس پینٹنگ میں لیونارڈو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو دکھایا ہے جو دکھنے میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں مگر حقیقت میں ان کے دلوں میں پایا جانے والا کھوٹ صاف دکھائی دے رہا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بظاہر تو ان کے ساتھ ہیں لیکن اصل میں منافقین ہیں اس پینٹنگ نے لاکھوں لوگوں کو جہاں حیرت میں ڈال رکھا ہے وہاں دوسرا سوال یہ بھی ذہنوں میں آتا ہے کہ اس پینٹنگ کو بناتے وقت لیونارڈو کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا اور اس پینٹنگ کو بنانے کا اصل مقصد کیا تھا یہ آج تک ایک معمہ بنا ہوا ہے ناظرین محترم در حقیقت قیامت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے چنانچہ اسی تناظر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کب آئے گی جس سے ہمیں ڈراتے ہو تو آپ فرما دیں کہ وہ گھڑی بہت قریب ہے ناظرین محترم ماہرین اپنے علم اور ہنر کو استعمال کرتے ہوئے یہ پیشنگو یہاں کرتے رہتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کی صحیح گھڑی کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہم کال انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت کیا رکھے گا اللہ حافظ